عالم اسلام کے بتل جلیل محمد بن زکریہ رازی کی بے نظیر کتاب الحاوی فی طب پچیس جلدوں میں ایک طبی انسیکلوپیڈیا ہے جس کا مسعودہ ان کی بہن کے پاس تھا اور جسے ان کی وفات کے بعد ان کے خابل شاگردوں نے مدھون کیا یہ کتاب رازی کے نظریات تجربات اور خیالات کا نیچوڑ ہے اس کا لاتینی ترجمہ بارہ سو نیسی عیسوی میں سسلی کے یہودی عالم فرج بن سالم نے کیا یہ کتاب یورپ کے میڈیکل کالجوں میں کئی سو سال تک بطور طبی نصاب پڑھائی جا رہی تھی چودہ سو چھئی عیسوی میں یہ لیبرڈیکسل حاوی کے انوان سے لاتینی میں پریس کی اجاد کے بعد زیوری طبع سے آراستہ ہوئی اٹھارہ سو سیسٹھ عیسوی تک اس کی چالیس ایڈیشن یورپ میں شائع ہو چکے تھے ان کا آخری ایڈیشن وینیس سے پندرہ سو بیالیس میں منظر عام پر آیا تھا ان کے متعدد قلمی نسکے بریٹش میوزیم، آکسورڈ، کیمبریج، سکوریال، ستمبول، رامپور، مدراز کے کتب خانوں میں موجود ہیں ہندوستان سے اصل کتاب شائع ہو گئی ہے تازدار فن، زکریہ رازی کی خادر کلامی اور فکر کی نظرت، بیانی، خاری کو اپنے سہر میں جکڑ لیتی تھی تحریر کا لطف پڑھنے والے کو مستقل اپنی توجہ کے حلقے میں لیے رہتا تھا مجرب نسخوں پر مستمیل کتاب جدی، ریف اسحابہ، چھے چک اور خسرہ پر دنیا کی پہلی کتاب تھی جس میں رازی نے اس کے اسباب کا پتہ لگایا احتیاط اور علاج دریافت کیا اس کتاب کے تراجم لاتینی، فرانسیسی اور انگریزی میں کیے گئے اس کا پہلا لاتینی ترجمہ 1458 میں وینس سے زیور تباہ سے آراستہ ہوا یونانی ترجمہ پیریس سے 1548 عیسوی میں، فرانسیسی ترجمہ 1763 عیسوی میں، انگریزی ترجمہ 1848 عیسوی میں اور جرمن ترجمہ 1911 عیسوی میں لیبزک سے شائع ہوا تھا کنگسٹن کینیڈا کو کونز یونیورسٹی کی میڈیکل لیبریری میں اس کا جرمن اور انگریزی ترجمہ موجود ہے جس کا متعلق ہم نے کیا ہے ایک درجن زبانوں میں اس عالی علمی کتاب کے 1458 عیسوی سے 1867 عیسوی کے عرصے میں چالیس ایڈیشن چھپے تھے علم طب پر مبنی رازی کی ایک اور کتاب المنصوری کا ترجمہ ملان اٹلی سے 1481 میں تباہ ہوا اس کا نوا باب مقبول عام تھا جو علیوہ فرانس سے 1490 عیسوی میں شائع کیا گیا کتاب منافل اغزیہ ودافع مزارہہ میں غزاؤں کے فوائد اور نقصانات بیان کیے گئے ہیں کتاب الحسافل کلی المسانہ گردے اور مسانے کی پتری کے مطالق ہے کتاب الخولنج کا نام ہے اس کے لکھنے کی وجہ بتلاتا ہے کتاب وجہ المفاصل نقرس اور عرق النساء پر چار صفحے کا رسالہ ہے مقالہ فی عبدال الادویہ بی صفحے کا رسالہ ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ اگر ایک دو میسر نہ ہوں تو اس کی جگہ کون سی دوہ استعمال کی جا سکتی ہے اخلاق حسنا سے متصف ابوبکر محمد بن زکریہ راضی نے جن موضوعات پر خامہ فرسائی کی ہے اس میں انفیکشن، چیچک، بچوں کی بیماریاں، مریض پر نفسیاتی اثرات جانوروں کی آتوں سے بنے ٹاکوں سے زخمی کی سلائی بغداد میں اسپطال تعمل کرنے کے لیے ہیں ان سے تجویز کیا کہ جہاں ہوا میں لٹکا ہوا گوش دیر سے قراب ہو اس مقام پر تعمیر کیا جائے گا گویا اس نے جراسیم اور بیکٹیڈیا اور انفیکشن کے مابین تعلق معلوم کر لیا تھا جو طبی تاریخ میں ایک عظیم دریافت اور سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے دخیقہ رس عالم، طبیب، کیمیادان، رازی کے اشحاب قلم سے ایک سو چورستی کتاب منظرام پر آئیں البیرو نے ان سب کتابوں کی فیرز تیار کی جس کے مطابق انہوں نے چھپن کتابیں ٹپ پر سات نیچرل سائنسز پر دس ریاضی پر سترہ فلسفے پر اور چودہ دینیات پر بارہ کیمیا پر اور چھے عبادت طبیعات پر اور بارہ دگر نونات پر خلم بند کیے ہیں ان میں سے چند کتب کے نام یہ ہے کتاب القیف البسار کتاب الطب الملوکی کتاب الفالج کتاب اللقوہ کتاب الحیت القلب زکریہ رازی جن کو جالی نوس عرب دیارابک گیلن کہا گیا ہے طب میں الکوہل کا استعمال شروع کیا ان کی حساسیت اور منات پر دنیا کا پہلا رسالہ لکھا ان کی حساسی ضعیف نفس الرجک استماع کو دریافت کیا انہوں نے الرجک کے بارے میں کہا کہ یہ وہ عرضہ ہے جو موسم بہار میں گلاب کے پھول سونگنے پر لاکھ ہوتا ہے یوں وہ پہلا طبیب تھا جنہوں نے فیور یعنی حیفیور کو سب سے پہلے دریافت کیا عمل جراہی میں انہوں نے ایک کارامت عالی ایجاد کیا جس کا نام نشتر یعنی سیٹون ہے اشیاء اور عدویات کا وزن کرنے کے لیے انہوں نے میزان طبی فیزیکل بیلنس ایجاد کیا علم طب میں وہ یقیناً طبیب آزم کا درجہ رکھتے تھے اگر وہ بیسویں صدی میں پیدا ہوتے تو بلا شباہ وہ میڈیسن کے نوبل نام کے مستحق ہوتے